اسلام علیکم گوڈ مارننگ کیا حال ہے آپ سب کی میری دعا ہے کہ آپ جہاں سے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو سب سے پہلے جی ماہ رمضان کے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اللہ پاک آپ کی ہر نیک دعا قبول کرے آپ کی عبادت قبول کرے آپ کو صحت دے تن روشتی دے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس ماہ رمضان کا پورا پورا فائدہ اٹھائیں پوری پوری ہم سارے اپنے ارکان پورے کر سکیں جو اللہ پاک کا حکم ہے ہمارے لئے میری آپ سب کے لئے یہی دعا ہے اور آپ بھی مجھ سے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا تو جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کا بلاغ تو پہلے سب سے آپ نے جو کلپس دیکھیں وہ میرا تھا مدر سٹے کا گفٹ اور اس میں تھے کچھ پول تھے چھوٹا سا آم ووٹر ہوز تھا ہوز نہیں کیا کتنی اسے ووٹر آم ایڈونہ ووٹر سمتنگ اور اور کیا تھا چوکلٹس تھے اور ایر فرائر تھا جو میں کافی دن اسے چاہ رہی تھی کہ مجھے ملے تو خیت وہ سب میرا مدر سٹے کی گفت تھے اس کے بعد آپ نے دیکھا کیونکہ میں نے فریج کی لائنرز لگائے ہیں جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں شاید شیئر کیے تھے کہ یہ کیا ہے تو میں نے وہ مانگائی تھے اور وہ میں نے آڈ کیے ہیں اس سٹارٹنگ بلاغ کے سٹارٹنگ میں اپس ہم سٹرٹرین ٹڈیو اوکے تو جی وہ ہو گیا فریج اورگنائزد کیونکہ نیا ہے تو تھوڑا سی میں نے سوچا کہ ابھی سٹارٹ کیا اس کی سٹارٹ کر دوں اس سے پہلے کہ یہ سکرچ ہونا شروع ہو جائے اور خراب ہو جائے تو میں نے وہ لائنر مگا کے امزان سے مگایا تھے سٹارٹنگ ایت نوائن پاؤنڈ سٹارٹنگ سٹارٹنگ اور دو دو کلرز میں ہیں اور جو مرزی آپ مگا لائے گرے میں بھی ہیں بلکل گرے بھی ہیں کہ مجھے تھوڑا سی کلر فول چاہیے تھے تو میں نے تھوڑا سی کچھن کو برائیڈ کی کیونکہ میری کچھن ویسے پہلے بلک وائیڈ ہے تو آئی نیدی ٹو اس کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے یہ رمضان سے پہلے کا ویلوگ ہے اور اس میں مجھے دیر ہوگی اپلوڈ کرنے میں ویسے بھی اتنے سارے ویلوگز آ چکے ہیں نا پرپریشنز کے میرا تو کچھ ہی نہیں میں نے صرف سموزی بنائے جو اتنا بڑا کوئی پرپریشن نہیں تھا اس لئے میں نے سوچا چلے ہم اس کو بعد بیاد کر لیتے جب سب اپنی پرپریشن کے کر چکے ہوں گے تو یہاں میں آپ دکھا رہی پرپریشن 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 بہتا ہے بہتا ہے مجھے ضرور کمیٹ کر بتائیے گا کہ ان کو کیسے میں نے سٹ کرنا ہے اور میں مٹی میں لگا دوں پر ان میں جڑے ابھی نہیں آئی ہیں یہ صرف پتے نکل آئے اور اس کے بعد میں نے چٹی بنائی تھی تو یہ جو میں گلاس میں ڈالے یہ دینے کا ٹینیا ہے جو میں نے پتے اتار لیا تھے اور یہ بھی گروہ کیا تھا اور یہ گروہ ہو جاتا ہے اس طرح پانی میں اس کو رکھیں ویک ڈیڈ تو گروہ 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 چھوٹی سی آپ کے لئے ایک ٹپ اور آتے ہیں اب اپنی ریسپی کی طرف تو ریسپی تو بلکل سمپل سی ہے میں کوئی کوکنگ ایکسپورٹ تو ہوں نہیں میں بس ایری ڈی کوکنگ کرتی ہوں جو جیسی ہوتی ہے تو اس میں میں 3G پیسٹ جس میں ہے جنجر گالک اور گرین چلی اور اس کو اس کا پیس پر آکے بس میں آٹھ کر دوں کی اپنے کیمہ میں میرے پاس دو قسم کا کیمہ ہے ایک چکن کا ہے ایک میٹ کا ہے اور اس کے میں بنانے لگی ہوئی جی سپرنگ رول اور ہمارے گھر میں سب سے زیادہ سپرنگ رول ہی پسند کیا جاتے ہیں اور وہ ہی کھا جاتے ہیں اس لئے سب سے زیادہ وہ ہی بنت ہے اور باقی چیزیں اتنی زیادہ پسند نہیں کی جاتی ہیں باقی ہم کھانا ہی کھاتے جو جس کے میل ہوتا ہے کھاتے ہیں لیکن میں اس یور کے بلوگ دیکھ رہی تھی او مائی گاڈ پریپوریشن پور رمضان ریسیپیز ریسیپیز آر آت دیر باز جیو میں تو خیران ہوں گی سوچ پھائے گی کھانے پہ نہیں ہوتا ہے کوشش ہوتی ہے کہ عبادت کریں اور دل کرتا ہے کہ جب آپ کا روزہ ہوتا ہے تو آپ اچھے نہیں چیزیں کھائیں ہیں لیکن خیر ہم اتنا زیادہ نہیں کرتے کوکنگ پہ سیمپل ہوتی ہے ہماری افتاری اور ہماری سیری بہت سیمپل ہوتی ہے کبھی پراتھا ہو جاتا ہے کبھی زیادہ تر میں روٹی کھاتی ہوتی ہوتی ہے کبھی کبھی پراتھ کھا لیتی ہوں اور شام کو افتاری کے ٹائم بھی یہ ہوتا ہے کباب ہوتے ہوتی 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 ہماری کباب ہو جاتے سپرنگ رول ہو جاتے سموسے ہو جاتے اس یر میں نے سموسے نہیں بنایا بلکل بھی صرف یہ سپرنگ رول بنائیں اور ہنجی شاہ بھی کیونکہ اتنا کھایا نہیں جاتا ہے تو میں دیکھا کہ کوئی اتنے زیادہ بنانے کس لیے ہیں کیونکہ ہماری فیملی بہت چھوڑی سی ہے ہم ہمارے گھر میں صرف دو لوگ جو ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں تو باقی جو ہے میرے حسن روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں ہم بس ہم دو لوگ ہوتے ہیں اور اتنا بڑا اعتبام ہوتا نہیں ہماری افتار ہوتی ہے میری بیٹی بھی ہلتی کھاتی ہے میں بھی اس کے ساتھ کوشش کرتی ہوں ایسے فراج جی سے بہت پساند ہے لیکن ایس جی ہلتی 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 جو 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 تنگ الحمدلللہ تو یہاں میں نے کیمہ تو میرا پریپ ہو گیا ہے وہ گلنے کے لئے میں رکھ دیا ہے تھوڑا سی کیونکہ اس میں بیٹ کا کیمہ ہے تو اس کو تھوڑا سی ٹائم لگتا ہے ہونے میں گرین چٹنی بنا رہی ہوں یہ ہمارے گر میں بہت پسند کی جاتی ہے یہ آپ سب کو بتا ہے کہ ان کو فریز کر دیتے فریز کر کے نکال رہتے زپ لگ میں ڈال لیتے ہیں اور یہاں چی میں بس نکال رہی ہوں اور کچھ نکال لیے کچھ اور نکال رہی ہوں اور زپ لگ میں ڈال دوں گی پھر اس کے بعد ہم بس ان کو فریز کر دیں گے اچھ سے اور یہ کافی سارے میں نے بنائے تھے یہ کافی ہوتی ہے ہمارے کر میں چٹنی ہم کافی پسند کرتے ہیں پیسے بھی ہم لیتے ہیں کھانے کے ساتھ بھی تو یہ کیوبز جو ہیں الحمدللہ فینش ہو جائے اور یہ کیمہ ہے میرے پاس دو کلوں کیمہ تھا اس میں پٹیٹوز بھی ڈالیں انین بھی ڈالیں ہیں اور مجھے وہ ڈرائی ڈرائی نہیں پسند ہے جو صرف سوکا سوکا ہوتا ہے جو صرف مسالوں میں بنت ہے کیمہ مجھے اس طرح کا پسند ہے ہمارے پیسٹریز کھول رہی ہیں میری بیٹی ہم ابھی سپرن رول تو یہ جی میں پھر بعد میں جب یہ فریز ہو چکے تھے تو میں نے بڑے بڑے بیگ میں دار دکریبن ہم نے کوئی 100 سپرن رول بنائے تھے اور بلکہ یہ جی میں شاپ سے لے کے آگے تھی یہ جو ہیں سی کباب جو ہیں یہ مجھے ملے تھے تین پیکٹ دس پون کے تو وہ ہی پڑ جاتا ہے آٹ نو پون کا تو کیمہ ملتا ہے اتنے کباب بن جاتے ہیں نو پوائنٹ اور یہ میں پہلے بنا کے رکھے ہوئے تھے شامی کباب ہاں 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 جی تو یہ دیکھا آپ نے کہ میں یہ ہاں پہ اکیلی تھی کوئی بھی نہیں تھا میرے ساتھ نہ کچن میں نہ اپ سٹیز نہ گھر میں باقی میری بیٹی سو رہی تھی خورم کام پہ تھے اور کوئی بھی نہیں تھا نہ کوئی گارڈن میں تھا اور عجیب سی آواز آ رہی تھی یہ میری ٹیپنگ نہیں تھی میں نہیں کر رہی تھی اور عجیب ساتھ بھی ٹک ٹک ہو رہی تھی مجھے مجھے بری سٹرنج سپیز میں تو پہ نہیں کیسے بنائی ہے خیر اگر اچھی لگی تو آپ کو بھی کر لے نہیں لگی تو you know just watch me and just listen to me and comment down below how did you like today's vlog thank you so much for watching اپنا بہت سارا حیال رکھئے کہ مجھے دعا میں یاد رکھئے کہ میں آپ کو رکھوں گی take lots of care allah hafiz see you next time